اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بچو میں آپ کا استاد عبد الرشید ڈار گورنمنٹ میرل سکول ترک پورا سہی ہوں پیارے بچو آپ کو پتہ یہ ہم جو سبق جماعت چوتھی میں پڑھ رہے ہیں جس کا انوان تھا مٹی کا تیل اس کو میں نے آپ کو پہلے تین حصوں میں پڑھایا ہے کل میں نے آپ کو کہا کہ کل اس کے ہم سوالات کے جوابات لکھیں گے پیارے بچو آپ اس ویڈیو پر نظر رکھیں وہ دیکھیں ہم شروع کریں گے جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جن کو ہم عام طور پر مشکل الفاظ کہتے ہیں ان کے معنی میں نے یہاں لکھے ہیں آپ نظر رکھیں پڑھیں اور سوچیں الفاظ معنی پہلا الفاظ جو ہے قوت اس کا معنی ہے طاقت یا زور توانائی اس کا معنی بھی ہے طاقت یا قوت خوبی فنر قابلیت پرک وہ کسوٹی امتحان جان رفتہ رفتہ آئستہ آئستہ گوشے وہ کونے دریافت تاقیق ایجار تیز رفتہ اور تیز چلنے والی گاڑا وہ موٹا سیال وہ بہتی ہوئی چیز محدود ایک حد ناپید نابود ختم یہ تھے پیارے بچوں الفاظ کے معنی اب ہم آگے بڑھیں گے یہاں ایک اور ہمیں یہ کہا گیا کہ سوچو اور بتائے یہاں سوالات کچھ دیئے گئی ہیں ان کے جوابات ہم لکھیں گے پہلا جو سوال ہے وہ ہے اس طرح مٹی کا تیل زمین سے باہر کیسے نکالا جاتا ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے مٹی کے تیل کو زمین سے باہر مشینوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے یہاں ہمیں یہ سوال کیا گیا ہے کہ مٹی کے تیل کو زمین سے باہر مشینوں کے ذریعے نکالا ہے مشینوں کے ذریعے نکالا ہے دوسرا سوال ہے زمین سے باہر نکالتے ہیں وقت مٹی کے تیل کی شکل کیسے ہوتی ہے جواب اس طرح زمین سے باہر نکالتے ہیں وقت مٹی کے تیل کی سورج سیاہ گاڑی مادے کی طرف ہوتا ہے سیاہ گاڑی مٹ شاہ سان سوال نمبر تین مٹی کے تیل کا بچہ ہوا گاڑا مواد کس کام آتا ہے مٹی کے تیل کا بچہ ہوا گاڑا مواد مشینوں کے پرزن کو چکنا رکھنے کے لئے چکرا رکھنے کے کام آتا ہے جیسے ہم گریز کہتے ہیں سوال آگے کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے جملے ہمیں بنانے پہلا جو ہے مشین قوت گوشہ رفتہ رفتہ خوبی جواب ہم لکھیں الفاظ دوسری طرف جو مشین مشین تیل سے چالتی ہے قوت دنیا کی ساری مشین میری ہی قوت سے چالتی ہے ایچھونا میزتی گوشہ مٹی کا تیل دنیا کی ہر گوشے میں پایا جاتا ہے رفتہ 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 میری شہرت دنیا کی گوشے گوشم پھیل لیا خوبی مٹی کے تیل میں اتنی خوبیاں ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے کیسے الفاظ معنی ایک اور سوال ہے اس میں ہمیں یہ کہا کہ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ صحیح صورت میں جو پہلے میں نے وہ ہی لکھا ہے آپ دیکھیں ایک طرف الف بے الف میں لکھا ہے مٹی کا تیل مشین ٹریکٹر تارکول پٹرول گاڑیاں دوسری طرف ہے زمین جودنے کے کام آتا ہے سڑک پر بچھایا جاتا ہے سٹو میں چلایا جاتا ہے کار کھانے میں استعمال کی جاتی ہے سے گاڑیاں چلتی ہیں تیل سے چلتی ہیں اب ہم ان کو ملائیں پہلے ہم دیکھیں گے الف میں مٹی کا تیل اس کو کیا ساتھ ملائیں یہاں دیکھیں گے زمین جودنے کے کام نہیں سڑک پر بچھایا جاتا ہے نہیں سٹو میں جلایا جاتا ہے اس طرف میں نے نیچے جواب میں لکھا ہے مٹی کا تیل اسٹو میں جلایا ہے دوسرا ہے مشین مشین زمین جودنے کے کام آتا ہے نہیں مشین سڑک پر بچھایا جاتا نہیں ماشین کار کھانے میں استعمال کی جاتی ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے مشین کار کھانے میں استعمال کی جاتی ہے ٹریکٹر زمین جوتیں کے کام یہ صحیح جواب ہے اس لئے میں نے نیچے لے کر سیرے نمبر تین جو ہے ٹریکٹر زمین جوتیں کے کام آتا ہے تارکول تارکول سڑک پر بچھایا جاتا ہے پٹرول پٹرول سے گاڑیاں چلتی ہیں گاڑیاں گاڑیاں تیل سے چلتی ہے اس طرح جو آخری سوال ہمارے لئے ہے مٹی کے تیل کے پانچ فائدے دیکھتے ہیں پانٹ شامل فائدے دیکھتے ہیں جواب میٹی کے تیل سے ہمیں روشنی ملتی ہیں کت پوچ میں ہے یہ پاور چھونا آساں کئی ہیں آنگو شاہوا چاہاں تینوی چھو سکھاں گاڑیاں لالچین زواناں انسیترز روشنی ہے جاہاں کھانی مٹی کا تیل ہمارے جلانے کے کام ماتیں یلتکام چیزیں زولوں آئیت ہے ایسلا تیل کا تیل میٹی کا تیل مشین چلانے کے کام آئیت ہے مستیل کی مشین چلا ہے اسے اکثر بھی جنراتر ایسے چلا ہوں تو مستیل سے استعمال کرنا ہے باکی مشین چطم یہ مستیل پر چلا چلا ہے مٹی کے تیل کو ہم لیمپ اور لالتیل میں دال کریں انداری گار کو روشن کرتے ہیں مستیل سے اس لیمپ اور لالتیل سے مطر روشن کریں آخری مٹی کے تیل سے ہی جہاد اور دیگر تیز رکھتا ہے باگنے والی کاریاں بیچالتے ہیں مستیل جانب پیرز بیچالتے ہیں که چیز رکھتے ہیں مستیل جانب پیروڑی بیچالتے ہیں مستیل پیروڈ بیچالتے ہیں آخری مستیل رکھتے ہیں ہم نے سابق کو آجیم تم پیچھے اس کے سوالات بی ان شاء اللہ ہم اس کا ایک اور سابق کو آجیں تو اگر آپ اجاز دیجی خدا خبی